اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیقی اور زبردست سی جو ہے وہ کوئل کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی مزیقی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بہت ہی ایزی سی جو ہے وہ بلاو کی بھی ریسپی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے کوئل بنانے کے لیے آپ میں نے ایک کوئل کا پیکٹ لیا جس کے اندر یہ سکس پیسز آتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم اسکن اس کی ریموو کر کے اس کو اچھے طریقے سے گلین کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے اسکن ریموو کر دی ہے اور اس کے بیچ سے اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کی بھی میں نے اچھے سے گلیننگ کر لیے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب اس کے اندر میں نے یہاں پہ جو مسالی شامل کے اس میں 1 ڈیبل اسپون ریچلی پاودر 1 ڈیسپون گرم مسالہ پاودر 1 ڈیبل اسپون دھنیا پاودر ہلدی پاودر زیرا پاودر اور یہ جو ہے پیاس کا آنین پاورڈر ہے اور یہ جو ہے ٹکا بوٹی مسالہ ہے تو ان سارے مسالوں کو جو ہے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کوائنٹری میں نے یہاں پر جو ہے اسکرین پر وہ منشن کر دی ہے اور ساتھ اس کے اندر میں جو ہے ونٹیبل سپنگ وینگر اور ونٹیبل سپن جو ہے جنجر گارلک پیسٹ ویٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس کے اندر ون ٹیبل سپنگ کی کریر میں سوائے سوس آٹ کروں گی تو یہ میرینیشن یہ ہے میں اوور نائٹ کر رہے ہیں آپ فائیب تو سکس آور اس کے لئے اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں تو جو ٹکا بوٹی مسالہ ہے وہ آپ کے ایک ویل کو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے گلا دے گا بہت ہی جوسی اور سوف سی جو ہے یہ ریسیپی ریڈی ہوگی اب ان مسالوں کے ساتھ ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو باری باری اب اندر کی طرف بھی اس کو لگا دیں مسالے تاکہ یہ اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے یہ میرینیشن میں اوور نائٹ کے لئے کر رہی ہوں آپ چاہے تو فائیب تو سکس آورز کے لئے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میرینیشن کمپلیٹ ہو چکا تھا اب اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل اٹ کریں گے آئل اٹ کرنے سے یہ سوفٹ اور جوسی بنیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے آئل کے ساتھ مکس کر دیں تو میں جو اس کو روز کرنے جا رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو جو ہے سٹیم پہ آپ سٹیم میں اس کو کوک کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت اچھا جو اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ بیکنگ ٹری میں نے وہ ریڈی کر دی ہے اب ہم اس کو جو ہے روز کرنے کے لیے آون میں ڈالیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے آپ سیٹ کر لیں اور اس کیو پر ہم تھوڑی سی آئلنگ کریں گے تو جس بول کے اندر میں نے میرینیشن کیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا آئل مسالوں کے ساتھ آئٹ کر کے ہم اس کے اس کیو پر تھوڑا سا آئل جو ہے وہ برش کر لیں گے اور اب جو ہے ہم اس کو آئر میں ڈال دیں گے تو جب تک ہمارا جو ہے وہ بٹے ریڈی ہو رہا ہے تب تک جو ہے ہمیں ہاں پر رائس کو ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر جو ہے ون کپ جو ہے وہ ہری مٹر لیوی ہے ساتھ میں ون اینہ ہاف ٹیبل اسپون جو ہے میں نے بریانی مسالہ لیا ہے ایک آنیا نے سلائٹس کر کے وہاں ایک ٹیماؤٹر ہے تین سے چار ہری ملچے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور یہاں پر میں نے جو ہے ٹو اینہ ہاف کپ جو ہے وہ رائس کو سوک کر کے رکھا ہوا تھا تو اب ہم جو ہے پوٹ کے اندر فائف ٹیبل اسپون کے قریب آئل ایٹ کریں گے اور آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے آنیاں شامل کر دیں گے اور براؤن ہونے تک اس کو ہم فرائی کریں گے اور جب آنیاں فرائی ہونے لگے گی تب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹیماؤٹر مٹر اور مسالہ شامل کریں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے جنچر گارلک پیس بھی شامل کیا ہے بریانی آپ چاہیں تو بریانی مسالی کی جگہ بلاؤ مسالہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی مسالہ آپ کے پاس ایبلیبل ہے آپ وہ تھوڑا سا اس میں شامل کر دیں تو آپ کے بلاؤ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آ جائے گا تو ان سب کو مکس کر کے تھوڑا دیر جب تک ٹیماؤٹر گل نہیں جاتا تب تک ہم اس کو جو ہے تھوڑا دیر کوک کریں گے اور اس کے بعد جو ہم اس میں چاول کو شامل کریں گے تو تھوڑا دیر لڈ لگا دیں اور ٹیماؤٹروں کو گلنے دیں اور یہاں پہ مائے ٹیماؤٹر گل چکا ہے اب تھوڑا دیر ہم مسالے کو بھون لیں بھون لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم رائس جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے ڈھائی کپ جو ہے وہ چاول میں استعمال کر رہی ہوں تو اب اس کے اندر میں ساڑھے تین کپ کے قریب جو ہے وہ وارٹر ایٹ کروں گی میں یہاں پہ گرم پانی شامل کر رہی ہوں اور گرم پانی شامل کرنے سے جو ہے کوکنگ فورن سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ چاہے تو کولڈ وارٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں فلیم ہائی رکھیں گے اور بوائل آنے تک ہم جو ہے لٹ کو کور کر کے چاول کو کپ کریں گے تھوڑا سا نمک شامل کر دیں میں نے اس کا سوپ پیس کیا تو نمک مجھے کم لگ رہا تھا ہمارے چاول جو ہے وہ پکنے شروع ہو گیا ہے تو تھوڑا سا لٹ ڈھٹا کر آپ ایک منٹ تک اس کو جو ہے ہائی فلیم پہ کٹ کر لیں اب ہم لٹ کور کر کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے آپ اس کو دم پہ رکھ دیں تو ہماری جو ہے وہ بٹیر مینس کو جو ہے تھرٹی منٹس کے لئے اوان میں ڈالا تھا اور اب وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور ہمارا رائس وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ بلکل سافٹ بنی ہے بلکل سافٹ ہے یہ اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے چاولوں سے بھی تمہارا بہت زبردست سا پلاؤ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم وہ کوئل کو بھی سرف کریں گے تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زبردستی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی